راشتر میں صرف ایک ویدھان ایک نسان رہے گا یہ سب سے پہلے آپ نے کہاں سنا ہے اس چیز کو حالی میں ہمارے پرائیم منسٹر موڈی نے یوروپ کی جو بجٹ ہے اس کے دوران اس چیز کا جکر کیا اس جکر میں انہوں نے کئی چیزیں اور بھی کہیں بھارت میں جو بھارت کی جو پارتوان گورنمنٹ ہے تو اس کے ڈیبلوممنٹ یا بکاس کے لیے کی جانے والے پریاسوں کو بھی انہوں نے بتایا جس میں یوپی آئی کا جو لیندین ہے اس کے بارے میں انہوں نے چرچہ کی جس میں بتایا کہ آپ بھارت کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے اگر آپ کے پاس کیس نہیں ہے تو آپ کے لیے گھومنے میں یا جانے میں کوئی دکت نہیں ہوگی لگ بھگ ہر جگہ ہے بھارت کے ہر ایک چھیتر میں اس چیز کی بیوستہ ہو گئی ہے کہ آپ آن لائن ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جی ایسٹی سے بیجنسمنٹ کو فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور حالی کے دنوں میں جو جی ایسٹی کلیکشن ہے وہ ریکارڈ ہائی پر رہا جتنا بھارت کے اتحاز میں اتنا کبھی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگا اور اسی کرم میں انہوں نے یہ بھی یاد دلائیا کہ میری گورنمنٹ آنے ملدہ پرائی منسٹر موڈی کی گورنمنٹ آنے کے ساتھ ہی بھارت کے اندر جو ایک راشت کے اندر دو سنبیدان چل رہے تھے ان کا جکر کہنے کا مطلب تھا جمہو کسمیر کو لے کر جمہو کسمیر میں آپ کو معلوم ہوگا وہاں کا ایک الگ جھنڈا اور الگ سنبیدان چلتا تھا جب تک کہ تین سو ستر دھارہ نہیں اٹھائی گئی تھی تب تک تو انہوں نے ساروں میں یہ کہا کہ یہ دیس ایک ویدان ایک نسان سے چلے گا اور یہ ہم نے سنسچت کیا ہماری گورنمنٹ جیسے ہی آٹھ سال پہلے آئی تو اس چیز کو ہم نے سنسچت کیا تو یہ سب درمیان ان کا ایک کہنا تھا کہ ہم نے تین سو ستر کو ہٹایا اور جب لوگوں نے تھوڑی دیر بعد تالیا بجائی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں سمجھے اتنا ٹائم لگ گیا آپ کے لئے سمجھنے میں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ پرائم منسٹر موڈی کی یہ چیز دکھاتا ہے کہ وہ جو اپنے پتھ ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لئے جب کوئی پارٹی چنان میں اترتی ہے تو ایک پتھ جاری کرتی ہے جس میں اس کے جو مددے رہتے ہیں جن کو لے کر چنان میں اترتی ہے اس کے پرتی کتنے درن ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین سو ستر کو ہٹایا جائے گا انہوں نے تین سو ستر ہٹائی یہ ایک ویدان ایک نسان یہ ابھی کا نئی 1952 سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پرموک ایجنڈہ رہا ہے اس سمائے سے جنسنگ کا نام دیا جاتا تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی جو جنسنگ کی سنستہ پک تھے ان کے دوارہ یہ نعرہ دیا گیا تھا کیوں دیا گیا تھا کیونکہ جیسے ہی وہ نہرو گورنمنٹ کے اندر خادیا پورتی منتری تھے اس سمائے انہوں نے دیکھا کہ ہندو بھارت کے اندر ہندووں کے حیطوں کی اتنی پروپر چنتہ نہیں کی جا رہی ہے اور 370 کے بھی بیرود میں تھے تو انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا اور مکھتا وہ ہندو لیاقت سمجھوتے کے جو تھے اس کے کیا تھے بیرود میں تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے ہندو لیاقت سمجھوتے کو تو انہوں نے بھارت کی تتکالین گورنمنٹ سے استیفہ دیا اور اپنی ایک نئی پارٹی پرنائی جنسنگ اور پھر جمہو کسمیر میں گئے اس سمائے مطلب 370 ہٹنے سے پہلے جمہو کسمیر جانے کے لیے آپ کو ایک پرمیٹ کا جرورت پڑتی تھی تو وہ بغیر پرمیٹ کے وہاں پر گئے کیونکہ یہی ان کا ماننیا تھا کہ ہمیں بغیر پرمیٹ کے جمہو کسمیر میں جانا چاہیے اور بھارت کے اندر صرف ایک شمبیدان ایک نشان اور ایک پہچان رہنی چاہیے تو وہاں گئے پھر بعد میں انہیں جیل میں قید کر لیا گیا اور رہشمائی طریقے سے چالیس دن بعد اسپتال میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو اس سمائے نائنٹی فٹی ٹو کا جو ان کا سپنا تھا سیامہ پرساد مکھر جی کا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی جا کر دوہجار بیس میں اس چیز کو فلفل کیا تین سو ستر کو ہٹایا اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر موڈی نے یہ بھی کہا کہ کیسے ہم نے اور بھی جو خانیاں تھیں ہماری گورنمنٹ کے اندر کہ ایک روپے وہاں پر سے چلتا تھا یہ راجیب خانی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ گورنمنٹ بھارت کی جو گورنمنٹ وہ دیتی تو ایک روپے ہے لیکن لوکل لیول پر پہنچتے پہنچتے پندرہ پیسے بستی ہے پچاسی پیسے بیچ کے دلال کھا لیتے ہیں تو پرائم منسٹر موڈی نے کہا کہ بھائی ہم ایک روپے بھیجتے ہیں تو پروپر ایک روپے ہی پہنچتا ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ نے ہی کر کے دکھایا اور اب آگے آنے والے سمائے میں کسی بھی پرکار کی کوئی پردھان منتری یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک روپے پہنچایا اور وہاں پر پندرہ پیسے پہنچے یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا ان سبھی چیزوں کو دھراتے ہوئے انہوں نے وہاں کے ڈائیسپورا سے جو انڈیا کے جو لوگ جربانی میں رہتے ہیں ان سے یہ بھی کہا کہ آپ بوکل فور لوکل بنیے کیونکہ اب جو لوکل میں جو بھارت کے اندر جو لوکل میں بھی پروڈکٹ بن رہے ہیں ان کی کوالٹی اور وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ انٹرنیشنل لیبل کے ہیں ساتھی ساتھ وہ باتابن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پرکار سے ان کی پریکیجنگ ہوتی ہے کہ وہ باتابن کو کم سے کم نقصان پہنچائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ جرمنی میں پروڈکٹ کیجئے ساتھی ساتھ آگے آنے والے جو 21 جون کا بشوی یوگا دبست ہے اس پر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے کہا اور ساتھی ساتھ جرمنی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے یوگا کے پرتی جاگرک کرنے کے لیے پرائیم منشٹر مودی نے انہوں سے ایک آگرہ کیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یوگا ڈیز پر جو 21 جون کو بنایا جاتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پریڑت کریں تو یہ کچھ مہتوکون پوائنٹ تھے پرائیم منشٹر مودی کی یوروپ بجٹ کے آگے آنے والے سبب میں دیرے دیرے اور پرمک باتیں نکل کر سامنے آئیں گی وہ ہم دیکھیں گے آگے آنے والے سبب میں